ہلو ایورمان بہتک جسا ہے دول کے دوسرے د เดافر کنٹینر کے ساتھ کے حوالے سے کافی مقبض کردیا ہیں سٹوینٹ کو ایشوز آگئے ہیں یونی کے دوسرے میں ہے اور اگن اگر پر کوئی ایشو نگو بھی سوال بھی سیگلتوں میں بھی سوال بھی سوال دیا ہے اگر میں نے چند ایمپورڈنٹ چیزیں آپ کو ایک تو سب سے پہلے تو ایشو آگیا ہے وہ ڈیو کنٹینر نے ان کا رن کر رہا تو ڈیو کنٹینر پہ بھی آتے ہیں اس کو میں سٹارٹ سے بتاتا ہوں کہ کیسے ڈیو کنٹینر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم کامن ایشیوز دیکھیں گے اور میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جب آپ نے ڈیو کنٹینر میں ڈیویلپمنٹ کرنی ہے کر لینی ہے تو کیسے آپ نے اس کا دوبارہ سے ایمیج کریٹ کرنا ہے اور وہاں سے کنٹینر کو رن کرنا ہے اوکے ڈیو کنٹینر کی بات کریں ابھی ہم چونکہ بی بی سٹیپ میں سیکھیں گے اس کو تو میں آپ کو زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گا کیونکہ ویسے تو ڈیو کنٹینر کے کافی ہیں فیچرز ہیں کافی یوزفول ہے لیکن وہ والے یوزکیسز ہم آئسا آئسا آگے دیکھیں گے for the time being آپ یہ کنسیڈر کریں جو آپ کو ایشو آ رہا تھا ہم نے جو کلگیلیٹر والی اسائنمنٹ کی تھی اس میں باغ باغ ہمیں ایمیج کو کریٹ کرنا پڑتا تھا جب ہم کوڈ کو چینج کرتے ہیں تو نیا ایک ایمیج ہمیں کریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ جو بھی چینجز ہیں they can take effect سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈیو کنٹینر آپ نے رن کیسے کرنا ہے جو پرسٹ ٹائم ہیں جنہوں نے لاسٹ کلاسٹینڈ نہیں کی ان کے لیے سب سے پہلے ایکسٹینشنز میں جانا ہے ویس کوڈ کی ایکسٹینشنز کے ٹیب میں یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈیو کنٹینر ڈیو کنٹینر کی یہاں پہ یہ والی جو ہے ایکسٹینشن میں اس کو تھوڑا زون کر لیتا ہوں یہ والی ایکسٹینشن آپ نے انسٹال کر کے انیبل کر لینا یہ دیو کنٹینر کی ایکسٹینشن ہے مائکروسوپ کی اوفیشل ایکسٹینشن سب سے پہلا ہمارا سٹیپ یہ ہو گیا کہ ہم نے ایکسٹینشن ڈیو کنٹینر کی انسٹال کرنی ہے جب ڈیو کنٹینر کی ایکسٹینشن انسٹال ہو جائے گی تو سائیڈ بار میں آپ کے پاس یہ ریموٹ ایکسٹلوگر کا ایک آئیکن شو ہو گا ابھی ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس کوڈ کو کس کوڈ کا ڈیو کنٹینر رن کرنے جا لیے میں اس کو بند کرتا ہوں میرے پاس سیمپل ایک مین ڈاٹ پی وائ اس میں ہیلو ورڈ ہے اور سیکنڈ میرے پاس ہے ایک ڈاکر فائل ڈاکر فائل میں ہمارا یہ پائی تھن کا ایمج آئے گا اس کے بعد ورکنگ ڈیریکٹری کافی ڈیٹیل میں ہم نے ان پر بات کی ہے پھر اس کے بعد کوپی جتنی بھی ڈیریکٹریز ہیں جتنی بھی فائلز ہیں اس ڈیریکٹری میں آپ نے ان کو جو ہم ورک ڈیریکٹری لینکس کے کنٹینر میں بنائیں گے اس کے اندر وہ کوپی ہو جائیں اور یہ لاسٹ والی جو ہے کمینڈ ہے اچھا اس کا جو لوگ تو یہاں پہ جس ڈاٹ مین ڈاٹ پی وائے کریں گے ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ہم نے کلاس میں جس آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ سنگل فائل بھی کر سکتے ہیں کوپی اور تمام فائلز کرنی ہو تو ہم ڈاٹ سے کرتے ہیں سو آپ نے ڈیو کنٹینر کی کیس میں تمام فائلز کو کوپی کرنا ہے کیونکہ اس میں ڈاکر فائل بھی ہے ڈیو کنٹینر رن کرنے کے لیے ڈیو کنٹینر کو ڈاکر فائل بھی چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے ہم اپنی اپلیکیشن کی فائل مین ڈاٹ پی وائے اور جو ڈاکر فائل ہے دونوں کو کوپی کر رہے ہیں لینکس کے کنٹینر میں یہ ڈاکر فائل کے انسٹریکشنز اس طرح سے لکھیں گے اپنے سب سے پہلے جانا ہے ریموٹ ایکسپلورر پہ ریموٹ ایکسپلورر پہ کلک کریں دیکھیں میرا یہاں پہ کوئی بھی کنٹینر رننگ نہیں جن کا کنٹینر رننگ ہوگا ان کے یہاں پہ ایک پلس کا سائن چھوٹا سا آئے گا وہ وہاں سے اوپن کریں گے اور میں نے اپنے سارے ڈیو کنٹینر ڈیلیٹ کیے اچھلیں ایک بار یہ بن جائے گا تو میں وہ بھی آپ کو بار میں بتاتے آپ نے کیا کرنا ہے اپن فولڈر ان کنٹینر آپ نے اوپن فولڈر ان کنٹینر کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک ونڈو پاپ اپ ہوگی جس میں سے آپ نے وہ وہی والا فولڈر جس کے اندر یہ دونوں فائلیں ہیں اس فولڈر کو سلیکٹ کرنا ہے یعنی آپ نے اس فولڈر کو اس ڈیریکٹری کو سلیکٹ کرنا ہے جس کے اندر مین ڈاٹ پی وائے اور ڈاکر فائل ہے اس کو اوپن کریں گے آپ تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہوتی ہے ایک ونڈو اوپن ہوتا ہے یہ پوچھتا ہے ایڈ کانفیگریشن ٹو یوزر ڈیٹا فولڈر یا ایڈ کانفیگریشن ٹو ورکسپیس آپ نے ان دونوں میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے تو ہم کون سا سلیکٹ کریں گے ایڈ کانفیگریشن ٹو ورکسپیس یہ ایڈفیکٹ جب آپ ڈیو کنٹینر کو رن کرتے ہیں تو ڈیو کنٹینر ڈوٹ جیسن کی ایک فائل بنتی ہے کانفیگریشن فائل جو اس کے لیے ہیں یوزر ڈیٹا کون سا ہوتا ہے جو بھی آپ کے ونڈوز کی کیس میں جو یوزر کریئٹ ہوتے ہیں جو ایڈ جیسے ایڈمن ہوتا ہے کسی کا ڈیل ہوگا کسی نے اپنے نیم سے رکھا ہوگا اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس ڈیٹا فولڈر میں جا کے سیو ہوگی اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں اگر میں یہاں پہ ایڈ کانفیگریشن ٹو ورکسپیس کرتا ہوں تو جو آپ کی ڈیریکٹری یہاں پہ جیسے مین ڈاٹ پی وائے اور ڈاکر فائل ہے اسی کے ساتھ آپ کی ایک ڈیو کنٹینر کا بھی کی بھی ڈیریکٹری کریئٹ ہو جائے گی تو ہم نے اس کو کرنا ہے ایڈ کانفیگریشن ٹو ورکسپیس میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں پھر میرے پاس دو آپشنز ہو رہا ہمارے پری ڈیفائنڈ کانٹینر کانفیگریشن سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے ہی جیسے پائل ہم نے ڈیو کنٹینر کی کانفیگریشن پہلے سے بنائی ہوتی ہیں ہم وہاں سے کر سکتے ہیں لیکن دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکر فائل ہے وہاں سے خود یہ کریئٹ کرے تو ہم یہ والا سلیکٹ کرتے ہیں چونکہ ہماری ڈاکر فائل بنی ہوئی ہے تو ہم یہاں سے اس پرم ڈاکر فائل کی آپشن کو سلیکٹ کریں اچھے فر تائم بیگ ان کو آپ چھوڑ دیں آپ نے ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ نہیں کرنا آپ نے جسٹ اوکے کو پریس کر دینا جب آپ اوکے کو پریس کریں گے تو یہاں پہ نیچے ایڈنگ ڈیو کنٹینر آپ پاس شو ہو جائے گا اور یہاں پہ میرا ڈیو کنٹینر اسی وینڈو میں سٹارٹ ہو گیا آپ نے جو لیکر دیکھا ایک وی ایس کورڈ کی وینڈو کا وہ انفیکٹ ہماری جو لوکل یعنی وینڈوز اس کیس میں ہوسٹ ہے میرا تو ہوسٹ کے اندر جو وی ایس کورڈ ہمارا اوپن ہوا تھا وہ اب وی ایس کورڈ کے اندر جو فائلز ہیں وہ کہاں پہ اوپن ہوئی ہیں وہ ہماری ڈیو کنٹینر کے یعنی لینکس کا جو کنٹینر ہے اس کے اندر ہی ہماری فائلز اوپن ہوئی ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں ڈیو کنٹینر میرا رن ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس روٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو میرے پاس نیچے جو ایڈریس آ رہا ہے اب یہ میرے پاس لینکس کا ایڈریس آ رہا ہے ٹرمینل کا جو فرس ٹائم جب رن کریں گے تو یہاں پہ مائٹ بھی پوسیبل کہ بہت ساری لاغز آ رہی ہیں تو آپ نے سمپلی ہی کام کرنا ہے پلس اچھا اب میں کام کرتا ہوں میں سائیڈ بائی سائیڈ میں اپنی لوکل مشین کے اوپر جو میری یہ ڈیریکٹری ہے اس کو بھی اوپن کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو بھی ہم یہاں پہ چینجز کریں گے اپنے ڈیو کنٹینر کے اندر اپنے لینکس کا جو کنٹینر ہے یہ ہمارا ران ہو رہا ہے اس کے اندر میں جو بھی چینجز کروں گا وہ ساری میری لوکل کی جو میری مین ڈاٹ پی وائی کی فائل ہے اس میں بھی ریفلیکٹ ہوں گی تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ میرا وینڈوز کا ٹرمینل ہے یہ میرا وینڈوز کا ٹرمینل ہے سائیڈ بائی کو بند کرتے اور ادھر سے ایک کا اوپن رہنے دیتے یہ اور یہ میرا لینکس کا ٹرمینل ہے اب میں اپنے ڈیو کنٹینر کے اندر میں ایک اور کمنڈ ایک اور ہم پائیتن کا پرینٹ ایڈ کرتے ہیں this is written in ڈیو کنٹینر آپ دیکھیں جیسے جیسے میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں تو میرے لوکل فولڈر میں بھی یہ چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی تو ایک تو یہ جتنی بھی آپ یہاں پہ کوڈن اپ کریں گے وہ آپ کی لوکل میں بھی ایڈ ہو جائے گی اس چیز کو آپ نے ایک کنٹینر کر لینا ہے میں اس کو بڑھا کرتا ہوں اپنے دیو کنٹینر میں اب یہاں پہ ہم نے اپنی ایک سیکنڈ ایک پرنٹ کی کمینڈ ایڈ کی ہے اچھا ایک چیز ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ ہم نے یہ پرنٹ کی کمینڈ ایڈ کی اب کیا یہ میرا جو دیو کنٹینر کا ایمیج بنا ہوا ہے اگر میں آپ کو ڈاکر ڈیسٹو پہ دکھاؤ تو یہ میرا ابھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم چینجز کر رہے ہیں اپنے ڈیو کنٹینر میں جیسے ہم نے یہ لائن ایڈ کی تو کیا ہمارا جو ایمیج ہے یہ اس میں بھی چینج ہوگا کیا ہمارے یہ چینجز ایمیج میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ جو دیو کنٹینر میں فرسٹ ایمیج بنتا ہے آپ کے لوکل سے اس کے بعد جتنی بھی آپ چینجز کر رہے ہوتے ہیں دیو کنٹینر کے اندر وہ ایمیج کے اوپر ایک رائی ٹیبل لیئر بن رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے ایمیج میں نہیں آتی ایمیج ایمیج ایمیوٹی اگر اس کا میں آئی ڈی کوپی کروں آئی ڈی کے لیئے یہ فرسٹ پور اناف ہوتے ہیں اور میں یہاں سے ایک نیا کنٹینر چلا ہوں تو کیا ہمارا جو آؤٹپٹ ہے وہ ٹو لائنز کا پرنٹ آنا چاہیے یا سنگل لائن کا تو اس سے ہمیں پتا چل جائے کہ کیا ہمارے image میں وہ changes ہو رہی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں docker run minus it اور ہمارے image کا نام تھا image کا id اس کے four digit میں نے آئی ڈی دیکھ اگر اس کو run کرتا ہوں تو میرے پاس صرف hello world کا output آیا اور hello world یہاں پہ واپس آتے ہیں ہم یہاں یہ ہم نے dev container کے اندر add کیا تو it means کہ dev container جب run کرتے ہیں تو image بنتا ہے آپ اس کے اندر changes نہیں ہوتی ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے development complete کر لیں گے print development is complete جب آپ نے یہ complete کر لی تو ہم اس کو اپنے dev container کو close کریں گے تو close کہاں سے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں dev container existing docker file پہ click کریں ایک window open ہوگی close remote connection یہاں پہ آپ click کریں گے تو آپ کا یہ dev container close ہو گیا یہ ہم جا کے check کرتے ہیں اب میں اگر اس line ہم نے add کی تھی وہ اس میں show نہیں ہو گا تو اب ہم کرنا کیا ہے ہم ہماری development complete ہو گئی ہم واپس آئیں گے تو دیکھیں میرے local host machine کے اوپر جہاں پہ directory ہے وہاں پہ یہ میرا code automatically update ہو گیا ہے تو ہم نے یہاں پہ simply جو ہمارے پاس method ہے image build کرنے گا تو ہم نے اس کے through image کو build کرنا ہے docker build minus tag اس کا دیں گے new image ٹھیک ہے اور same directory سے آئے تو docker file اسی میں ہے وہاں پہ ہم نے dot add کر دیا enter اب یہاں پہ ہمارا image ہو گیا new image کے نام سے ہم نے image کو ہم n docker run interactive mode میں اور new image کو run یہاں پہ دیکھیں اب میرے پاس output آیا ہے hello world بھی آیا ہے this is written in dev container بھی آیا ہے development is completed یہ بھی آگیا ہے یہ method آپ nے follow کرنا ہے کہ جتنی بھی development ہے dev container میں کرنے کے بعد آپ اس dev آئے اور جب آپ کے پاس آپ کا expected output آپ کو مل جائے گا تو آپ نے dev container کو بند کرنا ہے local directory میں جا کے نیا image create کرنا ہے اس کا container run کر لینا تو یہ آپ کا complete ہو جائے گا جو ہم نے ابھی جو آپ کو assignment پی لی ہے string methods کی وہ string methods آپ جو نورولی آرہے اب یہ میرا کون سا ہے یہ میرا local machine کے اوپر اس directory میں same directory open ہوئی یہ دیکھیں main.py اچھا ابھی میں نے اگر دوبارہ سے اس dev container کو run کرنا ہے تو میں یہاں پر simply میں same dev container کو run کرنا ہے تو میں یہاں open in container in new window میں اس پہ click کروں گا تو یہ میرا دوبارہ سے dev container run ہو جائے گا اور میرا جو بھی local code تھا وہ سارا اس ہی میں reflect ہو گا same code میرے پاس آئے گا میرے پاس کوئی code miss نہیں ہو گا اگر آپ نے مزید code add کرنا ہے یہاں پہ add کریں dev container کو close کریں گے یہاں سے اور پھر اس کا نیا image بنائیں گے اور پھر ادھر سے container run کریں ان case آپ نے complete کر لیا آپ دوسرا project start کرے ہیں دوسری application start کرے ہیں تو اس case میں آپ نے کہاں سے اس طریقے سے نیا dev container start کرنا ریموٹ explorer پہ جانا ہے یہاں پہ plus کے sign پہ new dev container یہاں سے آپ جائیں گے open folder in container اس کو open کر لیں گے اور باقی وہ procedure ہے سارا جو ہم نے starting میں کیا تھا and finally اگر کسی کا ایک یہ بہت ہی important بات ہے اگر آپ میں سے کسی نے dev container کو run کیا لیکن کسی error کی وجہ سے اس کا dev container run نہیں ہوا اور ان کے پاس یہاں پہ دو directories بند گئیں دیکھیں ایک dev container dot json file ہے اور depend about dot yml file یہ جو دو files بند گئی ہیں اگر آپ اس ہی کو دوبارہ سے try کرتے گئیں گے ان files container کی configurations add ہو گئیں یہاں پہ اب جب بھی آپ اس کو start کریں گے تو وہ یہ configuration اٹھائے گا اور یہ وہ configuration ہے جس کی وجہ سے پہلے آپ dev container نہیں چلا تھا so there would be no change آپ دوبارہ سا dev container نہیں چلے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے first attempt میں کوئی mistake کی ہے آپ اس کو دوبارہ سے try کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پہلے دونوں directory کو delete کرنا ہوگا تاکہ یہ جو پرانی configurations ہیں وہ delete ہو جائیں اب میرے پاس دیکھیں blank same وہ آگیا ہے جو start میں ہم نے جس طرح سے run کیا تھا میں ریموٹ Explorer پہ جاتا ہوں اب یہ ہم نیا dev container start کر لیں یہ ایک important چیز ہے جن کو کوئی issue آجاتا ہے during start of dev container آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ files جو میں نے بتائی ہیں یہ delete کر دوبارہ سے try کرنے سو گائز آئی تینک کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے آپ اس کو دوبارہ سے practice کریں اگر بھی issue آتا ہے تو screen shot کے ساتھ share کیجئے گا تو اس کو دیکھ دیکھیں اوکی گائز see you then take care bye bye